مصرط عالم کی حراست جلائک کو ہی ریزرو کر دیا تھا ہائی کورٹ نے اور آج جسٹس حسنان مسعودی نے اپنے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسرط عالم پر جو پیسے لگا ہے وہ غلط ہیں اور ان کی ترنت رہائی ہو اس سے زیادہ کورٹ کے دیسجن میں کیا کیا کہا گیا ہے وہ ابھی پورا فیصلہ باہر آنے میں ہی پتا چلے گا لیکن سلحال جو بڑی خبر یہ ہے کہ جو سترہ فروری کو پکڑا گیا تھا مسرط عالم کو اور اس کے بعد اس در پیسے لگا دیا گیا تھا پاکستانی جنڈہ فیرانے اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کرنے کے بعد اس کو جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے نرارک کرا دیا ہے اور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی رہائی ہونی چاہیے جلد سے جلد جو اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے جو آصف جانکائی دے رہے ہیں کہ کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ جو حراست میں لیا گیا ہے مسرط عالم کو اسے رد کیا گیا ہے فوراں رہائی ہونی چاہیے مسرط عالم کی اور اس پر جو دھارائی لگائیں گئی تھی جو معاملہ درج کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں ہے یہ کہا گیا ہے کورٹ کی طرف سے مسرط عالم کو حراست میں لیا گیا تھا تب جب اس کی طرف سے پاکستانی جھنڈہ پھرائی گیا تھا پاکستان کے پاکش میں نعرے باز کی گئی تھی اور اس کے بعد اسے ایک بار پھر حراست میں لیا گیا تھا آپ کو بتا دیں مسرط عالم کی رہائی کے فوراں بعد ہی مسرط عالم کی جو کچھ ہی سمائے بعد مسرط عالم کی ایک بار پھر حراست میں اسے لیا گیا تھا اور اس معاملے میں کورٹ کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے جو پی ایسے لگایا گیا ہے مسرط عالم پر وہ جو دھارہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مسرط عالم پر یہ آروپ ثابت نہیں ہوتا ہے اور اس کی رہائی ہونی چاہیے یہ کہا گیا ہے کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے